السلام علیکم میری فیملی اینڈ فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج رمضان اسپیشل میں ہمارے پاس موجود ہے ہاف منچیکن سموسا ریسپی جو کہ بہت زیادہ مزیددار اور جو ہے وہ کرشپی اور کرنچی ہوتی ہے چھوٹے بڑے سب سے بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے آپ لوگ اسے اپنے اپنے کچن میں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں دو کپ میں شبہ نمک do اپنے کس مکس کرتی ہے اس میں میں آپ کو اپنے بھی کرنے والی میں مضید کرنے میں میکس کریں ایتنا گھی ہی ڈالنا ہے اور ایتنا ہی مکس کرنا ہے کہ یہ آپس میں بائن ہونا شروع ہو جائے ہلکا ہلکا تو اس طرح سے ہم نے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو آف دی کیمرا اس کو گون لیا ہے اچھ طریقے سے ہم نے گون لیا تھوڑا ٹائٹ آٹا گونیں گے اس کا صاف نہیں گونیں گے اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک چٹنی ہی تیار کر رہے ہیں اس میں تین جوے لسن کے ایک انچ کا ٹکڑا اس کا ادھرکا اور دس سے بارہ ہری مرچے ہم نے لے لیا ہے اور اس کو ملا کر ہم نے ایک پیسٹ بنا لینا ہے پانی ڈال کے تھوڑا سا تو یہاں میں وہ ہی کر رہی ہوں اب یہاں ہم نے چکن کا کیمہ لے لیا ہے ڈائیسو گرام ایک چھوٹی پیاز لے لی ہے اور ہرہ دنیا لے لیا ہے تھوڑے سا ہرہ دنیا خوشبو کے لیے آئل لے لیں گے ٹو ٹیبلی سپون اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے پیاز اور اس کو ایک سے دو منٹ ہم نے فرائے کر لینا ہے تو یہاں میں پیاز آئل میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اسے ہم دو سے تین منٹ جو ہے چمچ چلاتے رہیں گے اور اسے ہلکا سا ٹرانسلیشن کر لیں گے تو یہاں پر میں اس کا چمچ چلانے لگی ہوں اب جب پیاز تھوڑی سی ٹرانسلیشن ہو جائے گی تو ہم اس میں کیمہ ڈال دیں گے اور کیمہ ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہم نے چٹنی پیسی تھی مرچوں کی اور لسنگرک کی وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تو یہاں میں وہ چٹنی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر رہی ہیں اور اب ہم اسے اچھ طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کی کنیشن کچھ یوں ہوگی اچھی طریقے سے پک رہا آئے گے سب سے پہلے چکن پاوڈر بلیک پیپر ون ٹیبلی سپون سالٹ ٹو ٹیسٹ ریڈ چلی فلیکس ون ٹیبلی سپون کیمین سیڈ ون ٹیبلی سپون اور سویا ساس اور وینگر جو ہے اس کے اندر ٹو ٹیبلی سپون دل جائے گا اپنے حساب سے آپ لوگ مرچیں اس میں بڑھا سکتے اب ہم اسے اچھ طریقے سے مکس کر لیں گے تمام مسالے ڈالنے کے بعد بہت اچھا سا مکس کرنا اس کو کہ اچھا سا فلیور اس کے اندر آ جائے اس کو پکاتے رہیں گے اچھا طریقے سے چکن نے اچھا خاصا پانی جو ہے وہ چھوڑا ہے اب یہاں ہم نے ٹو ٹیبلی سپون اس کے اندر سویا ساس جال دیا اور اب ٹو ٹیبلی سپون اس کے اندر ہم وینگر ڈال رہیں گے یہ دونوں چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے کہ اس میں پانی کا ایک کترہ نہ ہو جب تھوڑا سا بھوننے کی کنڈیشن میں آ گیا ہے تو میں نے اس کے اندر ہرہ دنیا ڈال دیا ہے اور ہرہ دنیا ڈالنے کے بعد میں نے سچ طریقے سے مکس کر لیا ہے اور یہ ہمارا جو فلنگ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو اب اس فلنگ کو ہم ایک باور میں نکال لیں گے اور پھر آتے ہیں اپنے ہاف مون کے شیپ کی طرف یہاں آٹے کو میں نے بھون کر رکھ دیا تھا ایک اور بار اور اب میں ایک اور بار اس کو سرکے سے نیٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہاں میں نے اس میں سے پیڑا نکال لیا ہے اچھی طریقے سے میں اس کو بیل رہی ہوں اب اس کو اچھی طریقے سے بیلنا ہے آپ نے روٹی سے پتلا اس کو بیلیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی کٹوری لے لیں آپ جس کے ایجز جو ہے نا وہ شارپ ہو یا کوئی بھی کسی بھی برنی کا کیپ لے لیجے اور اس کے بعد اسے سرکل میں کٹ کر لیجے اس طرح سے اور اس کے بعد یہاں میں نے فیلنگ جو ہے اس کے اندر رکھنے شروع کر دی ہے بہت ہی زیادہ ایزی ہے کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر چکن فیلنگ رکھی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ہم نے پانی لگایا پانی لگانے کے بعد ہم نے اس کو ہاف فولڈ کر دیا تو یہ ہاف مون جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈی ہو گیا دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے دنیا میں مشکل نہیں ہے مشکل اسے ہماری سوچ بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دل چاہے کر سکتا ہے اچھی چیز کے بارے میں کہہ رہی ہوں میں یہ بات کہ جو چیز چاہے وہ کر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ اپنے آپ کو بیگاڑ بھی سکتا ہے وہ اپنے آپ کو صدھار بھی سکتا ہے بلکل اسی طرح کہ ہم جس کام کو مشکل سمجھتے ہیں وہ آسان ہوتا ہے لیکن اسے جو ہماری سوچ ہے نا وہ مشکل بنا دیتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں اور جو چیز ہمیں مشکل لگ رہی ہے ہم اسے آسان بنائیں اپنی سوچ کے ذریعے مجھے نا شادی سے پہلے کچھ بلکل نہیں آتی لیکن جس طرح ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ کچن سمجھتی ہے اپنے دھر کا کچن سمجھتی ہے تو بلکل اسی طرح میں نے بھی جو ہے وہ کچن سمجھتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے سٹارٹنگ میں جو ہے بلکل مطلب پروفیشنل طریقے سے کام شروع کر دیا نہیں جب مجھے کچھ آتا ہی نہیں تو میں کس طرح پروفیشنل طریقے سے کام کر سکتی تھی اور پلک یہ کہ جہاں آپ شادی ہو کے جاتے ہو اور آپ کا گھر دو الگ الگ جگائیں ہوتی ہیں تو وہاں کے فلیورز بھی الگ الگ ہوتے ہیں کوئی مرچے زیادہ کھاتا ہے کوئی مرچے کم کھاتا ہے تو اس طرح سے ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو سمجھنے میں بلکل ہی طرح مجھے بھی تھوڑا ٹائم لگا اس چیز کو سمجھنے میں اور یہ کہ میری جو سانس ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے میری بہت زیادہ مدد کری اس چیز میں کہ جب میں کوکنگ کرتی تھی تو وہ میرے ساتھ کھڑی ہو جایا کرتی تھی مجھے بتاتی تھی کہ اس طرح سے یہ چیز بنے گی اس طرح سے ہوگا اتنے فلیورز ہم لوگ کھاتے ہیں اتنے زیادہ یہ چیز دلتی ہے جاتی ہے تو بلکل اسی طرح انہوں نے ہر طرح سے میرا ساتھ دیا مجھے بتایا کہ اس طرح سے ہوتا ہے اور پھر اب جو ہے وہ میں ماشاءاللہ کوکنگ کرنے لگی ہوں اب یہ تو میں نہیں کہوں گی اپنے موں سے کہ میں بہت اچھی کوکنگ کرنے لگی ہوں ایسا نہیں ہے ہاں مگر یہ ہے کہ میں کوکنگ آپ کرنے لگی ہوں تو اس وجہ سے بات میری یہ تھی یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز کے لئے ہمیں ٹرائے چاہیے ہوتی ہے تو بار بار ٹرائے کریں گے تو وہ چیز آپ کے لئے آسان ہو جائے گی تو یہ ہمارے سموزے بھی اتنی دیر میں ریڈی ہو چکے ہیں اور یہاں میں نے فرائے کر لیا ہے فرائے کرنے کے بعد ان کا لوگ کچھ اس طرح کا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ کسی دوسری ریسپی کے ساتھ جب تک غزل سلمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ کسی دوسری ریسپی کے ساتھ موسیقی